سارے ڈرامی کیے انہوں نے مولوی کی دور مسجد تک اب پتہ نہیں کس قسم کے جملے جو ہے ان کے اوپر پیوست کیے اور اس کو پھر عام کیا باقیدہ تو ایک تاثر تھا جو اس مدرسے اور مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے کے بارے میں انگریز نے اپنی ریاستی وسائل کے ذریعے سے پیدا کیا اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان بن جانے کے بعد بھی ہمارے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی بیروکریسنی بھی وہی رویہ برقرار رکھا جو انگریز نے برقرار رکھا لیکن وہ اپنے آقاؤں کی خدمت کر رہے تھے اور ہم اپنے اسلاف کی پیروی کر رہے تھے آج امریکہ اور مغرب نے ایک نیا انداز اختیار کر لیا ہے اس وقت یہ تاثر دیا کہ مولوی طالب علم مدرسہ یہ کمی قسم کے لوگ ہیں معاشر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے آج بندل اقوامی اسٹیبلشمنٹ نے ایک نیا تاثر پیدا کر دیا کہ مدرسہ مدرسے میں پڑھنے اور پڑھانے والا بڑا خطرناک ہے دہشتگرد ہے لوگوں کے گردنے کاٹنے والا ہے خوفناک ہے تاکہ معاشرے کو اس کا خوف دلا کر اس سے لا تعلق کر دے اور آپ نہیں جانتے کہ پاکستان میں کس حکمت کے ساتھ ہم نے گزشتہ پندرہ بیس سال گزارے ہیں اللہ رب العزت نے حفاظت کرنی ہوتی ہے یہ تاثر بھی زائل ہو گیا ایک بیانیہ تھا دو ہزار ایک کے بعد دہشتگردی کے خلاف جنگ شدت پسندی کے خلاف جنگ انتہا پسندی کے خلاف جنگ اور دنیا پر ایک تصور سوار کر دیا انہوں نے اور ایک تاثر مدرسے کے بارے میں اٹھا لیا انہوں نے جو خلاف حقیقت چیزیں ہوں محض تصوراتی ہوں زمینی حقائق نہ ہوں آپ دماغوں پر تو اس تصور کو مسلط کر سکتے ہیں لیکن آپ دلوں میں اس کو نہیں اتاب سکتے آج میں اگر امریکہ سے پوچھوں کہ اسی افغان طالب کے ساتھ معاہدہ کر کے تم نے اپنے پورے بیانیے کی نفی نہیں کر دی ہے اور امریکہ تو بہت دور کی چیز ہے اسی کی پیروی ہم نے کی آج میں اپنی اسٹیبلیٹمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب تم کس مو سے مدرسے کو دہشتگردی کا مرکز کہو گے تم کس مو سے کہو گے کہ یہ ہمارا نساب غلط ہے تم کس مو سے کہو گے کہ اس مدرسے میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ شاید سوسائیٹی کے لیے مناسب نہیں ہے تو سن لو اب تمہارا بیانیہ مٹ چکا ہے اب اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھ جاؤ ہمیں اپنا کام کرنے دو ہمارے تعلیم کو ڈسٹرن مت کرو ہم تم سے اچھے پڑے لکھے لوگ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹر سے آپ کسی انجینئر ان کے بارے میں سوال کر لیں یا کسی زیرات اور اگلیکرچن کے بارے میں اس سے سوال کر لیں تو ڈاکٹر آپ کو اس کا کیا جواب دے گا تو جب وہ جواب نہیں دے سکتا تو آپ اس کو اور پڑھ کہیں گے یا انجینئر سے آپ بات کریں اور آپ کہیں کہ جی فرانہ مریض اور فرلانی دوا کیسی ہے اور وہ آپ کو جواب نہ دے سکے تو پھر آپ اس کو اور پڑھ کہیں گے تو یہاں پر بھی یہی صورت ہے کہ یہاں قرآن و حدیث کے عالم ہیں یہاں اس حوالے سے بات کرو پھر دیکھیں کہ ہم آپ کو جواب دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں ہماری نوکریوں کی فکر مت کرو تم اپنے کالجز اور یونیورسٹیوں کو فضالہ کو نوکریہ نہیں دے سکتے لاکھوں کی تعداد میں قطار اندر قطار کھڑے ہیں اور تم سے نوکریہ مانگ رہے ہیں تم ان کو نوکری نہیں دے سکتے اور ہم پر آج کر ایسے اقلمند قسم کے حکمران مسلط ہیں کہ انیس سو سنتالیس سے لے کر آج تک بہتر سال ہو گئے ان بہتر سالوں میں پاکستان کے کل ملازمین بڑے سے لے کر چھوٹے تک چھینوے لاکھ تتر سالوں میں چھینوے لاکھ اور یہ کہتا ہے میں اقتدار میں آتی ہی نوجوانوں کو ایک کروڑ موکریہ دوں کا کہاں سے دے گا تمہارا باپ دے گا تو اقل کی بات ہے اب وہ ایک کروڑ تو لیکن پچیس لاکھ اس ایک سال کے اندر پچیس لاکھ نوجوان وہ بے روزگار ہو گئے ہیں آپ مختلف ہی داروں میں جائیں ملازمین نکالے جا رہا ہے کارخان ہیں لوگ بند کر رہے ہیں پیسہ باپ بھیج رہے ہیں تو تمہیں تو لوگوں کو بے روزگار کیا ہے اب وہ تو ہم پہلے بھی جانتے تھے کہ بھونگیاں مار رہے ہیں ہمیں پہلے بھی پتا تھا مجھے افسوس اپنی قوم پر ہے کہ اس قوم نے کس طرح اس باتوں پہتماد کیا تو یہ ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان حالات میں جمعیت علماء اسلام بھرپور استقامت کا مظاہرہ کر دیں لیکن ایک با ذہن میں رکھیں کہ ایک بیماری ایک بیماری ہمارے ملک کے اسٹبلشمنٹ کے اندر سے نہیں گئی اور وہ ہے لڑاؤ اور حکومت کرو قوم کو تقسیم کرنا جماعتوں کو تقسیم کرنا جماعتوں کو گروپ میں بانٹنا یہ ان ہی کا بیتیرہ ہے اور میں نے جب یہاں پر اسی زمانے میں ہم ملین مارچ کرتے تھے تو اس طرح میں پشاور میں ایک بات کہی تھی کہ اس قسم کی سادشیں اب وہ کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ العزیز جمعیت علماء اسلام کی صفوں میں ایسی کوشش جو پہلے ناکام ہوئی ہیں انشاءاللہ اب بھی ناکام ہے انشاءاللہ جمعیت اس ایک صف کا نام ہے جمعیت ایک آواز کا نام ہے جمعیت ایک قوت کا نام ہے اور ایسے واقعے آ جاتے ہیں تاریخ میں تو ہمارے ایک بزرگ ہیں بڑے عالم دین ہیں مجھے کا ایک دفعہ کہا آپ پریشان نہ ہوں یہ کام قدرت کی طرف سے ہوتے ہیں یہ عامل تطہیر ہے الحمدللہ آج جمعیت علماء اسلام پاکستان کی ایک طاقتور سیاسی قوت ہے ہمارے مدارس نے جو معاشرے کو لوگ دیئے ہیں آزادی مارچ میں آپ نے اسلام آباد کے اندر اندرہ بیس دن تک پورا سفر بھی وہاں قیام بھی اتنا امن اور اتنا نظم اور اتنا انسانی احترام انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا اور ان کا خیال تھا کہ ہم نے تو دنیا کو کچھ اور دکھایا تھا یہ تو کچھ اور نکلے تو ان کا سارا بیانیاں ناکام ہو چکا ہے اور انشاءاللہ جماعت کے اندر اس قسم کی صورتحال پیدا کرنا موں کی کھائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس صورتحال کے بارے میں بھی جماعت الحمدللہ ایک صف ہے ایک قوت ہے ایک آواز ہے اور پوری قوم کی آواز بنی ہے ہر شخص اپنی سیاسی بقا کے لیے یہ ضروری سمجھ رہا تھا کہ وہ آپ کے کنٹینر پر آکے کھڑا ہو اور انشاءاللہ اللہ العزیز یہ سفر ہمارا جاری ہے انشاءاللہ اس میں تضردل نہیں آیا باہم یہ اعتماد برقرار ہے اور یہ اعتماد انشاءاللہ آگے بڑھے گا بڑے مشکل دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہم نے بڑے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے ہیں اور آپ تو علماء کرام ہیں الحمدللہ اللہ تعالی آپ کی علم کو قبول فرمائے ہمارے استاد ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک ہے علم علم تو اشیاء پر نفس ادراک کا نام ہے ایک مسئلہ آپ کو معلوم ہو گیا بس یہ علم ہے لیکن اس علم کی پیچھے جو اس مسئلے کی پیچھے جو علت ہے جب وہ علت معلوم ہو جائے تو یہ فقہ ہے اور پھر جب آپ کو مسئلہ بھی معلوم ہو مسئلے کی پیچھے اس کی علت بھی معلوم ہو جائے پھر اس کو لوگوں کے سامنے لانا بیان کرنا کتنا بیان کرنا ہے کونسی بات کہنی ہے کونسی نہیں کہنی کس سے کہنی ہے تو کیسے کہنی ہے دوسرے سے کہنی ہے تو کیسے کہنی ہے اس کو کہتے ہیں حکمت تو علم بھی آ جائے فقہ بھی آ جائے اور حکمت سے بھی آگاہ ہو جائیں تب آپ کہلائیں گے عالم ربانی رب العزت ہمارے ان جہود کو ہمارے ان کوشنوں کو برابر ثابت فرمائے اور اس سفر کو اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیشہ جاری اثاری رکھے اور اپنی منزل تک اللہ تعالی ہمیں کامیابی کے ساتھ پہنچائے بہرحال جد و جہد ہمارے ذمہ داری ہے نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے اتنا کچھ کیا اور ہاتھ کچھ نہیں آیا تو یہ نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ کب آپ کو نتیجہ مہیا کرتا ہے کب نہیں کرتا یہ اس کی مرضی ہے لیکن اپنی استطاعت کے دائرے میں رہتی ہوئے محنت اور جد و جہد کرنا یہ ہمارے لئے مطالب نتیجہ اگر نہیں ہاتھ آیا قیامت کی دن آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا لیکن باطل کی مقابلے میں آپ نے آواز بلند کی یا نہیں یہ تو پوچھا جائے گا تو رب العزت ہمیں اس حق جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت نصیب فرمائے اور باہمی اعتماد اللہ ہمارے صفحوں کو نصیب فرمائے میں اگرہ پھر حضر شیخ کا استقبال کرتا ہوں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمارے طلباء کو صحیح بخاری کی آخری حدیث کا درست سے وآخر دعوان آمد الحمدللہ حضرت قائد مفترم نے بہت ہی خودصورت اندازمیں جو تقریب سعید